ہیلو دوستوں آپ سبھی کو میرا نمزکار دوستوں آپ سبھی کا ایک وائی فرشیں اپنی شیوٹوپ چینل راج ایڈیوکیشن ہیلپ میں سبھی کا سواگت ہے دوستوں کی جیسا کہ آپ اس تھمنیل میں دیکھ رہے ہیں کہ جو میتوپن پرسن ہے ان کا جو سار ہے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں دوستوں جو یہ ویڈیو ہے ہمارے کریس کورس جو چدر ہے ہائی کور ڈرائیور برتی سے سمبن دیت اس کا بھاگ دسوہ ہے دوستوں اگر آپ نے جو ایک سے نو تک جو بھاگ ہے وہ ابھی تک نہیں دیکھیں تو ہمارے جو لیلیسٹ ہے اس میں مل جائیں گے تو ان کے جو باقی کے جو بھاگ ہے یا جو ہائی کور ڈرائیور سے سمبن دیت جتنے بھی ویڈیو ہے آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے گا بہت ہی اچھا کھنٹینٹ ہے آپ سب کے لیے تیار کر کے میں نے آپ کے سامنے پیس کیا ہے اس کا جو بھاگ دسوہ ہے کریس کورس کا یہ آج بھاگ دسوہ ہم آپ کے سامنے ڈسکرسن کرنے جا رہے ہیں اس بھاگ دس میں ہم جو ڈرائیور بھرتی سے انسمندی جو لگترات پرسن ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکرسن کریں گے اور وہ سارے پر پرسن ہے دوستوں روڈ سائیڈ مرمت سے انسمندیت ہوں گے اور مجھے پوری آسا ہی نہیں پورا وشواس بھی ہے کہ یہ پرسن آپ کو بہتی زیادہ پرسن آئیں گے کیونکہ اس میں پرتیک پرسن ہے اس کا وشتار سے ویاکیا کرتے ہوئے اس کا اتر دیا گیا ہے تو دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پھسن آئے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہیں بلیں دوستوں تو چلو دوستوں شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو تو دوستوں آپ کے سامنے جیسا کی دیکھ رہا ہوگا کہ سب سے پہلے پرسن ہوں گے ہمارے تیل ایوم لبریکیٹ سمندی گیان تو اس میں ہم سب سے پہلے پرسن کی بات کریں تو ہمارا جو پہلا پرسن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی پرکار کے مسین میں لبریکیٹ سمندی کرنا آو سے کیوں ہوتا ہے یہ جو لبریکیٹ سمندی کرتے ہیں یہ لبریکیٹ سمندی آو سے کیوں ہوتا ہے تو اس کا اتر ہے کسی بھی مسین میں اس کے دو بھاگ جب آپس میں رگڑ کھا کر چلتے ہیں تو گرشن کے دوارہ ان کا تاپ کرم بڑھ جاتا ہے کیا بڑھ جاتا ہے تاپ کرم تتھا آئیتن میں وریدی ہو جاتی ہے تاپ کرم بڑھنے سے کیا ہو جاتی ہے آئیتن میں وریدی اس کارن ان کے سنچالین میں بادہ ہوتی ہے اس دو سمندی بچنے کیلئے دو بھاگوں کے بیچ میں تیل آدھی کی ایک پتلی تہہ لبریکیٹ سمندی کے دوارہ بنائی جاتی ہے تو لبریکیٹ سمندی کا اوپیو کیوں کیا جاتا ہے گرشن کو کم کرنے کیلئے کیونکہ گرشن کے دوارہ تاپ ماند بڑھ جاتا ہے آئیتن میں وریدی ہو جاتی ہے اور ان کے کارن وہ سنچالین میں کیا ہے بادہ ہوتی ہے تو اس کے دوارہ لبریکیٹ سمندی کو دارے پتلی پرت بنا دی جاتی ہے جسے گرشن کم ہوتا ہے نیچٹ بات کریں ہمارا اگلا پرسن ہے لبریکیٹ سمندی کی مکھے اوڈی سے کیا کیا ہوتے ہیں نمبر ایک ہے رگڑ کر چلنے والے بھاگوں میں گرشن کم ہو نمبر دو ہے رگڑ کھانے والے بھاگوں کا تاپ کرم نہ بڑے بہت اچھا پرسن ہے دوستوں لبریکیٹ سمندی کام کرتا ہے تاپ کرم کو گھٹانے میں بڑھانے میں یا کچھ نہیں یا تھنڈا کرنے میں تو اس پرکار پرسن بن سکتا ہے دوستوں جو لبریکیٹ سمندی اس کا مکھے اوڈی سے کیا ہوتا ہے تاپ کرم گھٹانے کا کام ہوتا ہے ان بھاگوں کی سفائی ہوتی رہے تتھا دھاتوں کے مہین کن کنوں دورا گھساوٹنے ہو رگڑ کے کارن آواز نے ہو یہ بھی بھی دیکھو جو انجن کے پارٹ سے وہ رگڑ کے کارن آواز کرتے ہیں تو لبریکیٹ سمن کے کارن کیا ہے وہ رگڑ کم ہوگی اور آواز بھی کم ہوگی کاربن جمع نہ ہو جنگ سے بچاؤ ہو اوکشیڈیشن کی روک تھام ہو تو دوستوں جو اوکشیڈیشن ملتب جو دھاتوں کے کارن ہے وہ آتاون میں گستے ہوئے نہ چلے جائے اوکشیڈیشن کی جو پرکری ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے تو دوستوں یہ ہمارے سامنے تھے ہمارے لبریکیٹسن کا جو مکھے ادیشی ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے دوستوں آپ اس کا اسکرنشورد لے سکتے ہیں کہ لبریکیٹسن کی مکھے ادیشی کیا کیا ہوتے ہیں دوستوں آگے دیکھتے ہیں دوستوں اس ویڈیو میں تھوڑا سا سمیں تو لگ سکتا ہے لیکن پرتیک پارٹ ہے اس کو ہم ویستار سے جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور پرتیک پرسند بہتی امپورٹیٹ ہے اس کے بارے میں ویستار سے بتایا گیا ہے یہ کنٹینٹ آپ کے لئے بہتی مشکل سے مینے کواڑا ہے اور اس کی ویوستہ کی ہے تو دوستوں اس کو دیکھنا نہ بولیں اور پورا ایک دم پونٹ ہے دیکھیں دوستوں اگلا پرسند ہے کسی لبریکینٹ کے ویسے شگون کیا ہونی چاہیے کوئی لبریکینٹ ہوتا ہے لبریکینٹ کیا ہوتا ہے دوستوں لبریکینٹ اوئل کو ہی لبریکینٹ کہتے ہیں اور یہ انگریجی کا سبد ہے جس کو ہندی میں سنہک تیل بھی کہتے ہیں اور اس کا موکھے ادیشی کیا ہوتا ہے گرشن کو کم کرنا انجن کی جو پارٹس ہوتے ہیں وہ گرتی کرتے ہیں تو گرشن ہوتا ہے اس گرشن کو کم کرنے کے لئے لبریکینٹ اوئل کا کام ہے لیا جاتا ہے تو دوستوں اس میں سب سے پہلے ہے ویسکو شیٹی جو سب سے پہلے ویسکو شیٹی سبد ہے ویسکو شیٹی ہونی چاہیے مطلب شیانتہ ہونی چاہیے مطلب کہنے کا مطلب ہے تو دوستوں اس میں جو سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے ویسکو شیٹی ویسکو شیٹی کا مطلب نم ہوتا ہے اندھی میں شیانتہ مطلب جو لبریکینٹ اوئل ہے اس میں چپ چپا ہٹ ہونا نمبر دو اوئلینیس اوئلینیس میں لبر اوئل کی ٹائپ سے ہونی چاہیے جس کے کارن گرشن کم ہو فلیس پوئنٹ دوستوں فلیس پوئنٹ کیا ہوتا ہے یہ واسپ میں نہ بدل جائے تو اس کا فلیس پوئنٹ اچھا ہونا چاہیے فائر پوئنٹ اس کا جو جلنے کا تاپمان ہے کیونکہ اندر گرمی ہوگی تو پیٹرول کی طرح آسان جلنے والا یہ نہیں ہونا چاہیے ایملسی فیکیشن دوستوں ایملسی فیکیشن کہتے ہیں پائی سیکرن کو ایملسی فیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی دو تین چیزوں کو آپس میں ملا کر کیا ہوتا ہے آپس میں ملا کر اس کو بنانا ایملسی فیکیشن اس کا پرکار کا ہوتا ہے اور ملانے کے باوجود میں اس کی سمتہ ہونی چاہیے کہ اس کی جو ملائے ہوئے گھٹک ہے اس کی یوگیتہ کو بڑھانے کے لیے اس کی پاور کو یا چکنا ہٹ کو بنائے رکھنے کے لیے جو اس کے گھٹک ہے وہ اس سے نکلے نہیں مطلب یہ خراب نہ ہو جلدی ایسی ڈی ٹی ایسی ڈی ٹی کسے کہتے ہیں ایسی ڈی ٹی کہتے ہیں گیس کو لیکن دوستوں جو یہاں ایسی ڈی ٹی سبت ہے یہاں ایسی ڈی ٹی سبت کا جو گیس نہیں ہے یہاں اس کا مطلب کیا ہے املتہ ایک ہوتا ہے امل ایک ہوتا ہے چھار اس کے بارے مستاش ہمیں یہاں چرچہ نہیں کرنی ایسی ڈی ٹی مطلب اس کو جو لبرنگیٹ آئل ہے یہ املی ہے اس میں املتہ ہونی چاہیے اب ہے اسپیسی پی کے گریویٹی اسپیسی پی گریویٹی کیسے کہتے ہیں دوستوں جس کو ہم ہندی میں سادان باسمیں کہیں تو ویشیسٹ گروت ہوئے ہوتا ہے جس میں مطلب ہے جو یا لبرکیٹ آئل کے لیے جو سمپ یا آئل سمپ یا آئل سمپ ہوتا ہے تو اسے وہاں رہنے کی سمتہ ہونی چاہیے مطلب ہے وہاں اکتریت رہ جائے اب ہے ایڈیسیونیس ایڈیسیونیس یہاں ہوتا ہے اسطھیر تھا فیجیکل روپ سے بھی یہ بنا رہے اور کیمیکل اس میں جو کیمیکل کی ماترہ ہیں وہ بھی اس کے اندر بنی رہی ہے یہ نشٹ اپنے آپ تاپ کریم کے دوارج کیونکہ انجن کے اندر لگاتا رہے کاریہ کرتا رہے گا اور انجن کے پارٹس کی گرمی کے کارڈ اس میں دھاتوک انو کے کارڈ اس کے جو کیمیکل جو گن ہے ان کا بھی اس کے اندر بنا رہے جروری ہے دوستوں اس کے علاوہ دوستوں بات کریں نیسٹ پیج بے چلتے ہیں اب یہاں دیکھو اس کوئیستار سے بتایا ہوا ہے کہ جو فلیس پوئنٹ ہے اسے کسے کہا جاتا ہے جو آپ کا لپریگینٹ اویل ہے اس میں فلیس پوئنٹ کیا ہوتا ہے کسی سنہے کا سنہے کی یعنی جو لپریگینٹ اویل ہوتا ہے کا تاپ کرن جس پر وہاں واسپ بند کر اڑنے لگے کیا کرنے لگے تاپ کرنے پر جس پر واسپ بند کر اڑنے لگے جلتی ماچس کی تیلی پاس لانے پر تیل کی ستے پر جلنے کی چمک اتپن ہو وہاں تاپ کرنے لپریگینٹ کا فلیس پوئنٹ ہوتا ہے اب نیکسٹ کیوشن ہے فائر پوئنٹ سے کیا تات پر ہوتا ہے جو فائر پوئنٹ ہوتا ہے جس تاپ کرنے پر لپریگینٹ جلنے لگے وہاں اس کا فائر پوئنٹ ہوتا ہے دوستوں یہ ہے فلیس پوئنٹ سے کچھ ادھیک ہوتا ہے آگے بات کرنے دوستوں نیکسٹ کیوشن ہے اوٹو موبائل میں کتنے پرکار کے لپریگینٹ پریوکیا جا سکتے ہیں جو اوئل ہوتے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دوستوں بہت اچھا پرسن ہے اوٹو موبائل میں گریس اوئل گریس پرکار کا لپریگینٹ موبیل اوئل موم کا بنائیہ ہوتا ہے گیر اوئل پلیسنگ اوئل چار پرکار کا جو گیر ہے آپ کی دوستوں بہت ہی مہتوپون ہے کہ اوٹو موبائل میں کتنے پرکار کا جو اوئل کامی لیا جاتا ہے چار پرکار کا کون کون سا گریس موبیل اوئل گیر اوئل اور پلیسنگ اوئل دوستوں اس کے علاوہ بات کریں نیکس کیوشن کی بہت ہی مہتوپون پرسن ہے دوستوں یہ بھی لوبریگینٹ کے SAE نمبر سے کیا تات پر ہے جو لوبریگینٹ ہے لوبریگینٹ کے SAE نمبر ہوتا ہے لوبریگینٹ سنے تیل کا وہ کیا ہوتا ہے سبھی لوبریگینٹ کی ویسکوشیٹی ویسکوشیٹی کیسے کہتے ہیں شانتہ یا کہیں کہ شانتہ کے علاوہ اس کو اندھی نام کیا دے سکتے ہیں سادانہ باسا میں ہمیں اس کو لوبریگینٹ کو ویسکوشیٹی کو چپ چپا ہٹ ہے یا دل دلہ دل ملکہ دل دل بھومی ہوتی ہے جو گھڑا اوئل ہوتا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں SAE SAE کی پورا نام کیا ہے Society of Automobile Engineering بہت ایمپورٹنٹ ہے دوستوں سب سے ایمپورٹن SAE کا مدب کیا ہوتا ہے Society of Automobile Engineering نامک سنستہ نردارت کرتی ہے جتنے کم نمبر لوبریگینٹ کا ہوگا وہ پتلا ہوگا تیان رکھنا ہے دوستوں لوبریگینٹ ویسکوشیٹی کا نمبر جتنا کم ہوگا وہ کیا ہوگا پتلا ہوگا اور جتنے حدیق نمبر لوبریگینٹ وہ گھاڑا ہوگا نیشٹ کیوشن کی بات کرتے ہیں اگلا پرسند ہمارا لوبریگینٹ کن پدارتوں کا بنائے جاتا ہے تو لوبریگینٹ ہے سبھی پرکار کے لوبریگینٹ کھنیج پدارتوں سے بنائے جاتے ہیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے دوستوں پرنطو کچھ لوبریگینٹ نرم کوئلے جانوروں کے ہڈیاں ونسپتی سے کرترم روپ سے بنائے جاتے ہیں نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں دوستوں انجن کے اترین انیے باغوں میں لوبریگینٹ کس پرکار کیا جا سکتا ہے سامانی روپ سے گریس گن دوارا تتھا اوئل گن دوارا لوبریگینٹ کیا جا سکتا ہے گریس گن کیا ہوتی ہے اوئل دینے کے لیے انجن کے پارٹ ہوتے ہیں ان میں گریس کرنے کے لیے جو گریس گن ہوتی ہے اس کے دوارا یہ لوبریگینٹ ڈالا جاتا ہے اس کے لئے دوستوں بات کریں انجن دوستوں انجن لوبریگینٹ کس پرکار کیا جاتا ہے انجن لوبریگینٹ کس پرکار کیا کرتے ہیں انجن لوبریگینٹ کے لیے انجن کے نیچے کیا اور اوئل سمپ یا چیمبر پھٹ کیا جاتا ہے جو اوئل سمپ کہتے ہیں جو اوئل ٹینک ہوتا ہے انجن میں سب سے نیچے جہاں اوئل بنا رہتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اوئل سمپ بہت ہی ایمپورٹیٹ ہے کہ جو انجن میں اوائل کے لیے قصصہ yeah چیمبر جس میں انجن اوائل بھرا جاتا ہے جو کہ س ا ا ای تیش یا چالیش نمبر کا ہوتا ہے تو دوستون بہت ہی زیادہ جو اوائل سمپ ہوتا ہے جہاں اوائل رکھا جاتا ہے تو وہاں جو انجن اوائل ہے اس کا جو ایس ا ا ا ا ا نمبر ہے وہ کیا ہے ایس ا ا ا ا نمبر ہے تیس یا چالیس بہت ہی امپورٹیٹ ہے دوستو آپ سب کے لیے تو آپ اس کا سکرنٹ لے سکتے ہیں اس کی ویسے پیڈی اپ ہے ہمارے جو راج ایجوکیشن ہیلپ ڈبل ون نام سے جو ٹیلیگرام چینل ہے وہاں پر آپ کو اس کی جو پیڈی اپ ہے وہ لنک وہ پیڈی اپ اپ لوڈ کروا دی جائے گی دوستو اس کی چندہ آپ نے کریں اگر پیڈی اپ آپ وہاں نہیں ملتی ہے تو آپ کمیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں تو دوستو آگے دیکھتے ہیں انجن کے کن بھاگوں کے لیے لوبریکیشن اوئل پہنچانا آوشیک ہوتا ہے کون سے بھاگ ہیں جہاں اوئل پہنچنا جروری ہے مین بیرنگ اسمال انڈ بیرنگ سلینڈر کی دیواریں پشٹن گجن پین والو روکر اسیمبلی دوستو اس کے علاوہ بات کریں پشٹن رنگ اور والو گائیڈ یہ آپ کے سامنے جو بھاگ ہیں ان سب پر کیا ہے جو یہ لوبریکیشن اوئل ہے وہ پہنچنا کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے بھوتی میں تو اپنے دوستو اس کا بھی آپ اس کے سورڈ لے سکتے ہیں کہ لوبریکیشن اوئل کہاں کہاں جاتا ہے یا کیا کیا کام کرتا ہے اب یہ لوبریکیشن سسٹم کتنی پرکار کا ہوتا ہے لوبریکیشن سسٹم کتنی پرکار کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پھوشٹ لوبریکیشن سسٹم اور یہ ہے اسپلیس لبریکیشن سیسٹم اب دیکھتے ہیں پھوش لبریکیشن سیسٹم کس پرکار کام کرتا ہے جو یہ پھوش لبریکیشن ہے وہ کس پرکار کام کرتا ہے اس کے بارے ہم جانتے ہیں پھوش لبریکیشن سیسٹم ہے کس پرکار کام کرتا ہے اس پرنالی میں ایک ویسیس پرکار کا اوئل پمپ پریوک کیا جاتا ہے یہ ہے پمپ اوئل چیمبر میں بھرے تیل کو دباؤ کے ساتھ انجن کی مین اوئل گیلیری میں بیجتا ہے جہاں انجن کے سبی باغوں میں پہنچ جاتا ہے کیونکہ انجن کی جو مین بھاگ ہے وہاں پسٹن اور جو سپٹ ہے بغیرہ وہ کیا لگاتار گتی کر رہے ہیں گتی کرنے کے کان کیا ہے اس اوئل کے چھنٹے وہ اچھلتے رہیں گے چھنٹے تیل کے اچھ لیں گے تو انجن کے پرتیک پارٹ ہے وہ اسے بھیگ جائیں گے اور اس کے دوارا پرتیک پارٹ تک اس کا جو اوئل ہے اس کی سپلائی ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستوں بات کریں جو انجن پمپ ہے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں بہت اچھا کیونکہ ہے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں نمبر ایک وین ٹائپ پلنجر ٹائپ گیر وحل ٹائپ اور روٹر ٹائپ بہت اچھا پرسن ہے جو اوئل پمپ ہے وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو آپ کو دوستوں اس کا بھی اس کے سوٹ میرے حساب سے لے لانا چاہیے آپ کے لئے بہت ہی مہتو پرنا دوستوں کہ جو اوئل پمپ ہے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں چار پرکار کے وین ٹائپ اوئل پمپ پلنجر ٹائپ اوئل پمپ گیر وحل ٹائپ اوئل پمپ اور روٹر ٹائپ اوئل پمپ دوستوں میں آپ کو بتا دوں یہ ویڈیو لمبا ضرور بنے گا لیکن اس میں آپ کو پرتیک جو چیز ہے وہ بہت ہی کام کی چیز ملنے والی ہے اگلی بات کریں وین ٹائپ اوئل پمپ کس پرکار کار یہ کرتا ہے جو وین ٹائپ اوئل پمپ ہے وہ کیا ہوتا ہے اس پرکار کے پمپ میں ایک بیلناکار بوڈی میں ان لیٹ تا تا آوٹ لیٹ مارک بنے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ڈرم پر سپرنگ کے دباؤ سے دو وین لگے ہوتے ہیں جب انجن گھومتا ہے تو ان لیٹ مارک میں تیل آ کر آوٹ لیٹ مارک سے باہر نکلتا ہے تو اس پرکار جو وین ٹائپ اوئل ہے پمپ ہے کام کرتا ہے دوستوں اس کے علاوہ دوستوں بات کریں نیسٹ کی تو ہمارے سامنے یہ گیر و ہل ٹائپ آوئل پمپ کس پرکار کار یہ کرتا ہے تو اس کا اتر ہے آوئل پمپ کیم ساپٹ گیر سے چلتا ہے اسے آوئل چیمبر سے اس پرکار پھٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا فیلٹر اسکرین تیل میں ڈوبا ہو جس میں دو گیر ہوتے ہیں پہلا گیر کیم ساپٹ سے گھومتا ہے دوسرا گیر پہ پہلی گیر دوارہ گھومائے جاتا ہے ملہا آپس میں دونوں گھوم جاتے ہیں دونوں گیر ایک کیسنگ میں پھٹ ہوتے ہیں انجن کے چلنے پر ان لیٹ مارک کو اسے تیل پریویس کرتا ہے تھا آوٹ لیٹ مارک سے تیل باہر نکلتا ہے ملہا بھی یہ ایک طرف چین اندر پریویس کرتا ہے دوسری سائٹ چین واپس آ کر اسی آوئل چمپ میں گر جاتا ہے دوستوں اب دوستوں آگے بات کریں نیسٹ کیوشن ہے ہمارا کی روٹر ٹائپ آئل پمپ کیا کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے جو روٹر ٹائپ آئل پمپ ہے وہ کس پرکار کارے کرتا ہے یہ گیر وحل ٹائپ آئل پمپ کے سمان کارے کرتا ہے اس میں گیروں کی استان پر روٹر لگایا جاتا ہے دوستوں یہ روٹر دو پرکار کے ہوتے ہیں انہ روٹر اور آوٹر روٹر انہ روٹر آوٹر روٹر آوٹر روٹر کے اندر فٹ کیا جاتا ہے ان روٹر میں چار لوب ہوتی ہے مدب چار خانچے بنی ہوتے ہیں جبکہ آؤٹر روٹر میں پانچ لوب بنی ہوتی ہے دوستوں بہت ہی امپورٹنٹ آپ سب کے لیے میں دوبارہ اس کو ہیلیٹ کرتا ہوں ان روٹر میں کتنی ہوتی ہے چار لوب اور آؤٹر روٹر میں کتنی ہوتی ہے پانچ لوب بنی ہوتی ہے لوب مدب خانچے بنی ہوتے ہیں اوائل کی سپلائی کے لیے دونوں روٹروں کے اکس بھین بھین ہوتے ہیں روٹر انجن کے چلنے پر پرویس مارک سے تیل لے کر آوٹر مارک دوارہ تیل کی سپلائی کی جاتی ہے دوستو آگے بات کریں اس پلیس لوبریکیشن پرنالی کیا ہے اس پلیس جو لوبریکیشن پرنالی وہ کیا ہے اس کے بارے ہم جانتے ہیں اس پلیس یہ اس پرنالی میں تیل کے چھڑکاو کا پریوک کیا جاتا ہے انجن کے چلنے پر کرینک ساپٹ کے کرینک پین تتا آئل چیمبر کے تیل میں ڈوب کر چلتے ہیں اس کے تیل کے چھنٹے اچھلتے ہیں ان کے دورہ انجن کے سب ہی باغوں کو لوبریکیشن کیا جاتا ہے اس پلیس کا مطلب ہو گیا کہ جو چھنٹے اچھلتے ہیں انجن کے پارٹس کے دورہ اس کے دورہ لوبریکیشن کرنا اس پلیس لوبریکیشن کہلاتا ہے دوستو اس کے علاوہ جو نیشٹ کیوسن ہے ہمارا اس پلیس لوبریکیشن پرنالی میں کیا پرنالی کیا جاتے ہیں تو اس کا اتر ہے جو اس پرنالی میں بگ اینڈ بیئرنگ کے نیچے اوئل ڈیپر لگے ہوتے ہیں جو انجن اوئل میں ڈوب کر چلتے ہیں ان میں تیل بھر کر بیئرنگ لپریکیٹ ہوتے ہیں اس کے ایترک تیل کے چھنٹے سے انجن کے انیہ بھاگ بھی لپریکیٹ ہوتے ہیں اس پرنالی میں اوئل چیمبر میں ڈیپر کے لئے پتلی نالیاں بھی بنائی جاتی ہے دوستو اس کے لئے آگے بات کریں ٹو سٹروک انجن میں انجن لپریکیٹسن کے لئے کیا پربند ہوتا ہے جو ٹو سٹروک انجن ہوتا ہے ٹو سٹروک انجن میں پیٹرول کے ساتھ ہی موبیل اوئل ملائے جاتا ہے جو کی انجن میں جا کر اس کے بھاگوں کو لپریکیٹ کرتا ہے اس میں الگ سے لپریکیٹسن کی کوئی ویوستہ نہیں ہوتی اس میں ٹو سٹروک انجن میں دوستو آگے بات کریں ہمارا اگلا کیوشن ہے ڈرائی سمپ ویوستہ کیا ہے دوستو یہ سمپ جو نام آیا آپ کے سامنے کہ سمپ کیا ہے آپ سب کو پتا ہوگا اوئل سمپ کیا ہوتا ہے سمپ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک ایسا جو کٹوری نمہ اسطان جو کیا کام کرتا ہو کسی بھی پدارت کو اپنے اندر رکھنے کا اسطان پردان کرتا ہو تو جو سمپ ہے وہ اوئل اکتریت ہونے کے لئے اوئل سمپ کا پریوگ انجن میں ہوتا ہے جہاں جو انجن اوئل ہے لوبریکیشن اوئل ہے وہ وہاں اکتریت رہتا ہے دوستو اس کے لئے بات کریں ڈرائی سمپ کی تو اس ویبستہ میں لوبریکیشن اوئل سمپ میں رکھ کر ایک الگ ٹینک میں رکھا جاتا ہے اس کا سمپ لوٹتے ہوئے تیل کو گرانے کا کام ہے لوٹتے ہوئے تیل کو گرانے کا کام کرتا ہے سمپ کا تیل پونے اسی ٹینک میں چلا جاتا ہے ٹینک سے لوبریکیشن اوئل انجن کے سبھی باغوں پر آ جاتا ہے ہمارا اگلا کیونس ہے اوئل پریسر ریلیف والا کیا ہوتا ہے انجن کی چال جب حدیق ہو جاتی ہے تو تیل بہت کم سمیہ کے لئے دو باغوں کی بیچ رہ پاتا ہے جس سے اوچیت لوبریکیشن نہیں ہو پاتا اس دوست آپ سب کو پتا ہے کہ انجن کو پیشٹن اور سلیندر کی بیچ میں جو گتی ہوتی ہے بہتی تیج ہو جاتی ہے اس ستیتی میں جو اوئل ہے کب اندر جائے گا کب باہر آئے گا تو اس کو ٹائم نہیں ملے گا تو اس ستیتی چیزیں لوبریکیشن سے ہی نہیں ہو پائے گا اور گرشن زیادہ ہو پائے گا دوستوں تو اس دوست کو بسنے کے لئے کیا ہوتا ہے اوئل پریسر ریلیف والا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس دوست کو دور کرنے کے لئے انجن کی مین اوئل گیلری میں پریسر ریلیف والا لگا جاتا ہے یا والد تیل کے پریسر بڑھنے پر سوٹا ہے کھل جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے تیل نیچے گر جاتا ہے کیونکہ جب پیسٹن ہے وہ لگاتار اگتی کرے گا تو اوئل ہے وہ اوپر جاتا رہے گا لگاتار اس کو واپس آنے کے لئے استعمال نہیں ملتا اس استعمال میں یہ کہ اوئل پریسر ریلیف والا لگا رہتا ہے اس استعمال میں جو زیادہ اوئل اوپر نیچے جائے گا اس کو واپس سمپا میں آنے کے لئے استعمال پردان کر دے گا اس کے علاوہ نیشٹو کیوسن ہے ہمارا اوئل پریسر اوئل پریسر ریلیف وال کس پرکار کام کرتا ہے یہ ایک سپرنگ لوڈیڈ وال ہوتا ہے جس کے ساتھ پریسر ایڈزسٹنگ سکرو لگا ہوتا ہے پرائے یہ وال 22 پونڈ پرتیورک انجن 45 پونڈ پرتیورک انجن کے دباؤ پر کھل جاتا ہے پونڈ پرتیورک انجن کے حساب سے دباؤ ہوتا ہے اس کے حساب سے اوٹوماتک کھل جاتا ہے موٹر گاڑی کے کن کن بھاگوں میں گریسنگ کی جاتی ہے تو نمبر ایک ہے واہل بیئرنگ واہلین پائیوں کی جو بیئرنگ ہوتے ہیں ٹائی اینڈ روڈ واتر پامپ ہے ڈسٹریبوٹر گیر لنکیج شیکل پینو اسیمبلی میں اس پرانیس کیوشن دیکھتے ہیں دوستوں پرتیورک پیوشن ہے وہ آپ سب کے لیے بہوتی میں تو پونڈ دوستوں میں آپ کو پہلے بسیے بتا رہا ہوں اوئل ڈپ اسٹیک کیا ہوتی ہے جو اوئل ڈپ اسٹیک ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہ ایک پتی کی روپ میں بنی ہوتی ہے جسے انجن کے ایک سائیڈ میں چیمبر تک ڈوبو کر فٹ کیا جاتا ہے اس پر لو تتا پھل کی نسان بنی ہوتے ہیں اس کے دوارہ اوئل چیمبر میں تیل کی ماترہ نہ پی جاتی ہے دوستوں آپ سب کو پتا ہے موٹر سائیکل کا اوڈران لے لیں تو اس میں جو انجن ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتی ہے اوئل جب ہم ڈالتے ہیں جہاں سے ڈالتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتی ہے ایک اسٹیکش ہی لگی رہتی ہے تو اسے ہم اوئل ڈپ کہتے ہیں اور اوئل ڈپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم انجن کے اندر اس چھڑ روپی ہوتی ہے اس چھڑ کو انجن کے اندر آلیں گے تو اس پر کیا مارکنگ کی ہوئی ہوتی ہے وہ مارکنگ کیا بتا دیتی ہے کہ اوئل کا لیول کتنا ہے تو اوئل لاپنے کے لیے کس کا استعمال کیا جاتا ہے اوئل ڈپ کا بہت اچھا پرسن ہے کہ یہ پچھا سیدھا سا پرسن پچھا جاتا ہے انجن میں اوئل لاپنے کا کام کرتا ہے اس میں کس کا پریوع کیا جاتا ہے اوئل ڈپ کا اس کے لئے دوستوں بات کریں اوئل فیلٹر کی کیا ہوتی ہے اوئل فیلٹر کی کیا ہوتی ہے تو لبریکیشن کرنے کے بزار جب تیل واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ انجن کی گندگی تتہ دادو کے مہین کن ملے ہوتے ہیں ان کو پنہ انجن کے باغوں میں جانے سے روکنے کے لئے فیلٹر لگایا جاتا ہے یہ بیسک نولیج بھی آپ کو ہونی ضروری ہے کیونکہ پرسن کا ہی سے بھی گھمایا جا سکتا ہے دوستوں تو جو مہین کن ہوتے ہیں پیسٹن اور جو سیلینڈر کے مدی جو گرشن ہوتا ہے اس گرشن شنگ کے داتوکن آ جاتے ہیں تو اس اوئل میں داتوکن ہوں گے تو گرشن زیادہ ہوں گا تو اس لئے کیا ہے اس اوئل کو لگاتار فیلٹر کرتے رہنا ایک ساپ ہونے والا فیلٹر اس پرکار کے فیلٹر کپڑا نمدہ تار مہین جالی پتلی تین سیڈ کے بنے جاتے ہیں ان فیلٹروں کو گھندا ہو جانے پر مٹی کا تیل یا دیجل یا تیج ہوا کے دوارا ساپ کیا جا سکتا ہے دوستوں تو جو oil filter ہوتے ہیں کتنے پرکار کی ہوتے ہیں بدلنے والے filter اور ساپ کرنے والے filter دوستو میرا قدعی اوڈیسی نہیں ہے کہ آپ کا ٹائم ہے وہ جایا کیا جائے میں اس لیے جو یہ پھٹا پھٹ کروا رہا ہوں آپ کے پاس بہت کم سمیہ بچا ہے تو آپ چنتا نکریں میں پڑھتے کیوشن جو جتنا بھی میٹر میرے پاس ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیس کر دیا جائے کہیں انہیں جو میٹر میرے پاس رہ گئے ہے اس میں پرسن آ جائے تو اگلا پرسن دیکھتے ہیں oil filter پرنالیاں کتنے پرکار کی ہوتے ہیں جو oil filter پرنالیاں ہوتی ہیں وہ کتنے پرکار کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں bypass filter پرنالیاں اور ایک full flow filter پرنالی تو دوستو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو یہ bypass filter ہے یہ کیا کام کرتا ہے کس پرکار کام کرتا ہے اس کا اُتر ہے bypass filter کا اس پرکار کی پرنالی میں کچھ تیل filter میں چھنکر بیرنگ آدھی میں جاتا ہے شیل تیل سیدھے سمپ میں گر جاتا ہے جو بائی پاس فیلٹرنگ ہوتی ہے اس میں کیا ہے تیل فیلٹر میں چھن کر کیا ہوتا ہے بیری میں چلا جاتا ہے اور کچھ تیل ہے شیل تیل کیا ہوتا ہے سمپ میں گر جاتا ہے دوستو یہ سمپ کیا آپ سب کو پتا ہے جہاں تیل اوئل اکترت رہتا ہے اسطان کو سمپ کا جاتا ہے اس اسی ہے یہ دیفلٹر چوک ہو جائے تو ابھی انجن کے باغوں میں تیل پہنچتا رہتا ہے یہ بائی پاس فیلٹر کی کیا ہے بائی پاس فیلٹر کی ویشیستہ کیا ہے کہ اگر فیلٹر چوک بھی ہو جاتا ہے تو ابھی انجن کے باغوں میں تیل پہنچتا رہے گا اس کے لئے دوستوں فل فلو فیلٹر پرنالی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں فل فلو فیلٹر پرنالی کیسے پرکار کی ہوتی ہے تو اس کا جو سے اتر ہوگا اس پرنالی میں پمپ دوارا پورا تیل پہلے فیلٹر میں جاتا ہے اس کے بعد چھنکر انجن کے سبی بھاگوں میں جاتا ہے یہ دی اس ویوستہ میں فیلٹر چوک ہو جاتا ہے تو انجن لبریکیشن بند ہو جاتا ہے اس پرکار اگلا پرسن دیکھتے ہیں دوستوں اوئل کولر کیا ہوتا ہے پرسن کیا ہے اوئل کولر کیا ہوتا ہے انجن لبریکیشن کرنے کے بعد جب تیل سمپ میں آتا ہے تو اس کا تاپ کرم کافی بڑھ جاتا ہے کچھ ویشیش انجنوں میں تیل کو تھنڈا کرنے کیلئے اوئل کولر کا پری scandi کیا جاتا ہے اس کے لئے heat exchanger کا پری緊ی کیا جاتا ہے اس کے اہتریت کچھ oil chamber میں fins لگا کر تیل کو تھنڈا کرنے کی ویوستہ کی جاتی ہے دوستوں تو دوستوں ایک تو ہو گیا جو heat exchanger مدب گرمی کو کم کرنے ویڈا اور ایک ہو گیا fins مدب ہوا سن جو تھنڈے ہونے ویڈا ہوتے ہیں اس کے لئے dinosaur میں ایک ٹیڈا پائپ جیسا fit کیا جاتا ہے اس کے بریدر پائپ بھی کہا جاتا ہے آہ جاتا ہے بہت چیئر پر سن ہے crank case میں ventilation میں جو pipe لگا جاتا ہے اسے crank اس کے کیشہ کہتے ہیں بیدر pipe ہے بھی کہا جاتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے oil sump کے اندر جو جہریلی گیسے ہیں یا جو دوسریٹ گیسے ہیں ان کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اس کے لئے next question ہے oil pressure gauge کیوں لگا جاتا ہے oil pressure gauge کیوں لگا جاتا ہے engine کی main oil gallery میں تیل کا prep دباؤ اتھوان نہیں یا جاننے کے لئے oil pressure gauge کا پریوجہ کیا جاتا ہے main oil gallery میں تیل کا prep دباؤ ہے یا نہیں تو اس کا پتہ لگانے کے لئے oil pressure gauge ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے oil pressure gauge کیا آپ کرتا ہے کیا oil کی supply سبھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی next question دیکھتے ہیں دوستوں oil pressure gauge کیتنے پرکار کیا ہوتے ہیں pressure extension type oil pressure اور ایک electric oil type oil pressure دوستو اس کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے یہ اس کے پرکاری کافی ہے پھر بھی دوستو دیکھ لیتے ہیں pressure extension type oil pressure کیا ہوتا ہے یہ gauge dashboard پر لگا رہتا ہے تتھا ایک pipe دوارہ اس کا سمن engine کی main oil gallery سے کیا جاتا ہے dashboard پر لگے gauge کی sweet tail کے دباؤ سے کارے کرتی ہے اس کے لئے دوستو next time ہمارا electric coil type جو oil pressure gauge ہوتا ہے وہ کس پرکار کیا ہم کرتا ہے اس میں دو unit ہوتی ہے ایک engine کی oil gallery میں تتھا دوسری indication unit dashboard پر لگی رہتی ہے engine unit میں ایک sliding contact ہوتا ہے جو کی ایک resistance پر چلتا ہے resistance یعنی ہوتا ہے پرتی روض تیل کے دباؤ تیل کے دباؤ سے sliding contact کے چلنے سے resistance بڑھتا ہے جس کا پرباؤ dashboard پر unit کے coilوں پر پڑتا ہے اس کے پھل سروپ gauge کی sweet tail کی ماترہ درساتی ہے next question ہے آج کل کی motorguardیوں میں کس پرکار کا indication پر یوک کیا جاتا ہے جو indication کا ملیا جاتا ہے motorguardیوں میں وہ کس پرکار کیا جاتا ہے اس کا اتر دیکھتے ہیں دوستو یہ پرسن ہے ہمارا آج کل کی motorguardیوں میں ایک وجود bulb کا پر یوک کیا جاتا ہے جو dashboard پر لگا رہتا ہے main oil gallery میں oil pressure switch fit کرتے ہیں جس کا سمند بیٹری دوارہ bulb سے رہتا ہے جب تیل کا دباؤ کم رہتا ہے تو bulb جل جاتا ہے اس کے repeat engine کے چلنے پر تیل کا دباؤ بڑھتا ہے تو bulbیں بوجھ جاتا ہے دوستو next question دیکھتے ہیں بہت اچھا پرسن ہے lubrication system کی شامیق دیکھ بات کتنے کتنے سمیق کے بعد میں ہونی چاہیے پرتی دن 500 کلیمٹر کے بعد میں 1000 کے بعد میں 5000 کے بعد میں اور 2000 کلیمٹر کے بعد میں مطلب ہے لگاتار اس کی جو جانچ وہ ہوتی رہنی چاہیے اگلا کیونس ہے 5000 کلیمٹر کے بعد کیا دیکھوال کرنی چاہیے transmission کا تیل بدل لینا چاہیے دوستو بہت اچھا پرسن ہے جو transmission system میں جو گیر میں oil لگتا ہے اس کو حدیقتم 5000 کلیمٹر کے چلنے کے بعد میں اس کو بدل لینا چاہیے differential کا تیل بدلیں steering gearbox کا تیل بدلیں جو پییوں کی جو گریس ہے اس کو بھرنا ہوتا ہے سٹارٹر موٹر میں گریس بھی دینا چاہیے اس کے علاوہ دوستو بات کریں engine کا تیل کب بدلنا چاہیے ہوتا ہے engine کا جو تیل ہوتا ہے کب بدل لینا چاہیے engine کا تیل 6000 کلیمٹر گاڑی چلنے کے بعد میں بدل لینا چاہیے تو بہت ہی مہتوپون پرسن دوستو آپ کے جو exam کا point of view ہے اس کے سب سے بہت اچھا پرسن ہے کہ engine کا تیل کب بدل لینا چاہیے 6000 کلیمٹر ہے دیکھتا مگاڑی چلنے کے بعد میں یا اس سے پہلے دوستو آگے next question دیکھتے ہیں engine کا تیل کس پرکار بدل جاتا ہے engine چلا کر تیل گرم کریں سب سے پہلے دوستو کیا کرنا ہوتا ہے یہ practically بہت ہی اچھا پرسن ہے کہ سب سے پہلے engine کو تھوڑا سا چلا کر engine کو جو تیل ہے اس کو گرم کر لیں drain plug کھول کر تیل نکال لیں جو نیچے ہوتا ہے اس کو کھول کر oil نکال لیں drain plug کس کر تھوڑی ماترہ میں placing oil بھر کر engine چلائیں placing oil کو drain plug کھول کر باہر نکال لیں placing جو یہ ہوتا ہے oil اس کو ساپ کرنے کے لئے ہوتا ہے drain plug لگا کر oil چیمبر میں اچھیت ماترہ میں نمبر کا تیل بردے میں دوستو جو اچھیت ماترہ نمبر کا تیل اچھیت ماترہ نمبر کا مدلب ہے اس کا جو ماب اسے ہونا چاہیے اور اچھ quality کا ہونا چاہیے تو دوستو یہ ویڈیو کافی لمبا ہو جانے کے ایکار جو باقی کے پرسن ہے وہ نیکش ویڈیو میں سامل کیے جائیں گے دوستو آپ چنطہ نگرے سمپون جو پرسن ہے آپ کے سامنے رکھوں گا میں اور اس کے بعد میں جو objective type کی جتنی بھی equation ہے ان سب کو آپ کے سامنے رکھنے کی میری پوری کوشیس رہے گی جلد سینجلد آپ کے سامنے جو objective type کی equation ہے اور کل دس جنوری سے ہماری جو پہلا model test series ہے آپ کے سامنے پیس کر دیا جائے گا بہت ہی اچھا paper ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں آپ کی تیاری پرکھی جائے گی پرتیک جو ویکتی ہوگا جو میرے دوست ہیں آپ سبھی اس کے اتر کتنے پرسنوں کی اتر آپ کو آ رہے ہیں یہ بات آپ کو comment box میں لکھنی ہے دوستوں تو جتنے بھی میتوپٹوں پرسن ہے میں آپ کے سامنے آج اس کے next ویڈیو میں رکھنے والا ہوں دس جنوری کو دو پہر تک جو ہمارا model test series ہے اس کا پرثم پارٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا دوستوں تو دوستوں ابھی کے لئے اتنا ہی آپ سبھی دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو like share اور comment کرنا نہ بھولیں اور دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس یوٹیوب چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو اس کو subscribe تو کر دیمیں دوستوں subscribe تو کرنا ہی چاہیے ماروڑیم کے ویہ نا کہ ایک انگوٹھو تو دبائی دیو like تو کری دیو دوستوں تو like کرنا ہم تھاں کے لاغے کائی ہے اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو share بھی کر دیو اور comment ہے comment box میں تھے کچھ بھی چیز لکس کو جو کی چیزیں تھاں کہ سمجھ میں نہیں آئی ہے وہاں چیزیں جس کی تک comment box میں لکھے من پوچھ سکو ہو دوستوں ان کے علاوہ دوستوں اگر تھنیاں لاغ رہی ہو ہے کوئی کا کوئی topic چھوٹ رہی ہو ہے اور چھوٹنے والا topic ہے اس پر ویڈیو بننو چاہیے تو راج education help ہے آپ سب کے لئے تیار ہے تو آپ comment box میں جو بھی چیز لکھو گا اس چیز پر ویڈیو جرور بناویلا دوستوں تو دوستوں میں ماروڑی باسام آپ سو بات کرنے کی کوشش کری ہے تو دوستوں اگر آپ کوئی بھی سمجھیاں آ رہی ہے تو وہ سمجھیاں comment box میں لکھیں اور جس topic پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں اس ویڈیو اس topic کا نام comment box میں لکھیں اور یہ بتائیں کہ سر اس topic پر آپ نے ویڈیو نہیں بنائیو ہے تو اس topic پر ویڈیو ہے وہ ضرور بنائیو جاوے تو دوستوں ابھی کے لئے اتنا اپ سب کا دھنیواد جے ہن جے بھارت دوستوں ماروڑی رام رام بھائیو